ایک شخص صبح و صویرے اٹھا صاف ستھرے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا تاکہ فجر کی نماز باجمات ادا کر سکے راستے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سارے کپڑے کیچڑ سے بھر گئے واپس گھر آیا لباس بدل کر دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوا پھر ٹھیک اسی مقام پر ٹھوکر کھا کر گرہ اور کپڑے گندے ہو گئے پھر واپس گھر آیا اور لباس بدل کر دوبارہ مسجد کو روانہ ہوا جب تیسری مرتبہ اس مقام پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے اور اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہہ رہا ہے وہ شخص اسے مسجد کے دروازے تک لے آیا پہلے شخص نے اسے کہا کہ آپ بھی آ کر نماز پڑھ لیں وہ خاموش رہا اور چراغ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا دو تین بار انکار پر اس نے پوچھا کہ آپ مسجد آ کر نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے تو دوسرے شخص نے کہا اس لیے کہ میں ابلیس ہوں پہلے شخص کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ سنا شیطان نے اپنی بات جاری رکھی کہ یہ میں ہی تھا جس نے تمہیں زمین پر گرایا جب تم نے واپس گھر جا کر لباس تبدیل کیا اور دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیئے جب میں نے دوسری مرتبہ تمہیں گرایا اور تم دوبارہ لباس پہن کر مسجد کو روانہ ہوئے تو اللہ نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ بھی بخش دیئے ایک شخص صبح و صویرے اٹھا صاف سترے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا تاکہ فجر کی نماز باجمات ادا کر سکے تو میں ڈر گیا کہ اگر اب میں نے تمہیں گرایا اور تم دوبارہ لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف چلے تو کہیں اللہ تمہارے سارے گاؤں کے باشندوں کے گناہ نہ بخش دے اسی لئے میں خود تمہیں مسجد تک چھوڑنے آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو پانچ وقت کی نماز مسجد میں باجمات پڑھنے والا بنائے آمین